یعنی اس امت کا کام ہے کہ وہ ختم نبوت کی برکت سے نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آنا وہ رسول اللہ کے بحاف پہ اللہ کی اور دین کی گواہی دے گی اور لوگوں کے سامنے یعنی دین کا پیغام پہنچائے گی جس طرح نبی علیہ السلام نے شہادت الناس کی اپنے زمانے کے لوگوں کے اوپر اور اس کے کونٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث بھی ہے کہ قیامت والدین حضرت نوح علیہ السلام کے امتی انکار کر دیں گے کہ ہمارے نبی نے ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچایا تو رسول اللہ کی امت گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا حضرت نوح کے حق میں وہ امت کہے گی کہ جی آپ گواہ لے کے تو حضور کی امت کہے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو حضور کی امت نے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پایا کیسے گواہی دیں گے قرآن کیوں نے پر کہ قرآن میں آیا تھا کہ سورہ نوح موجود تھی سورہ حود موجود تھی سورة العراف موجود تھی کہ کتنی مینت کے ساتھ اس شخص نے ساڑھے نو سو سال تک توحید کا علم بلند کیا تب بھی امت میں سے چند لوگوں نے صرف حق قبول کیا